اپنا پردیش اتر پردیش اتراخن میں اب بات تمام خبروں کی کر لیتے ہیں گیان واپی مزدر شرنگار گولی معاملے میں ورنسی کوٹ نے زلہ کوٹ نے ہندو پکش کے عرجی پر اپنا فیصلہ سرکشت رکھا ہے اب اگلی سنوائی کے تاریخ سات اکٹوبر یہ طے کر دی گئی ہے زلہ جد ڈاکٹر آجے کرشن وشویش کی عدالت نے ہندو پکش کے عرجی سننے کے بعد یہ فیصلہ سرکشت رکھا وہیں مسلم پکش نے نو ہفتے بعد بھی سنوائی کی مانگ پر اڑا ہوا ہے آپ کو بتا دیں کہ ہندو پکش کی طرف سے سپریم کورٹ کے وکیل وشنو جین نے سربے کے دوران میرے قصد شبلنگ کی بھارتی ہے پورا تحتو سربکشن کے ایکسپورٹ سے کاربن ڈیٹنگ کرانے کی مانگ کی ہے ہندو پکش کے وکیل وشنو شنکر جین نے آگے کہا ہے کہ ہم نے کاربن ڈیٹنگ اور شبلنگ کے بیگانک جاج کرانے کی مانگ کی ہے جس پر انہوں نے کہا ہے کہ شبلنگ کی کاربن ڈیٹنگ نہیں ہو سکتی جبکہ ہم نے شبلنگ کی کاربن ڈیٹنگ نہیں مانگی ہے بلکہ ہم نے شبلنگ کے نیچے جو اردھا ہے اسے ہم نے کاربن ڈیٹنگ کی اس کی مانگ کی ہے آج ہم نے اس معاملے میں اپلکیشن دی تھی کہ جو وہاں پہ کمیشن کی کاربنا کے دوران 16 ماہ کو شبلنگ ملا ہے اس میں شبلنگ کی سائینٹیفک جانچ کی جائے اور ASI کے دورا ایک کمیشن جاری کیا جائے آرڈر ٹوئنٹی سیکس رول ٹینے میں یہ سی پی سی میں کورٹ کو پاور ہے کہ وہ سائنٹیفک انویسٹیگیشن جاری کر سکتا ہے ہماری اپلیکیشن میں اس پرش ٹروپ سے لکھا ہے کاربن ڈیٹنگ یا ان پرکریہ جو بھی ایس آئی ایڈاپٹ کرنا چاہے تو اس چیز کے لیے ایس آئی ایکسپرٹ ہے تو ہم نے ماننی نیالے سے یہ آویدن کیا ہے کہ ایویڈنس ایڈ کی سیکشن پیتالیس کے تحت ماننی نیالے ایکسپرٹ اپینین بلائے اور اس کے لیے کوٹ ایکسپرٹ کمیشن بیٹھا سکتا ہے اس پر ماننی نیالے ساتھ اکٹوبر کو اپنا فیصلہ سنائے گا ہماری اپلیکیشن اور وہ یو پی کے مکہ سی ایم یوگی کے آباز پر ارجیٹینہ کے راجدود پہنچے ہیں سی ایم یوگی سے ملاقات بھی کی ہے ارجیٹینہ کے راجدود اور دوتے سچم نے یہ ملاقات کی ہے اور وہی اکھلیش آدم نے پھر سے سماجبادی پارٹی کے راشتی عدیق شپت کے ذمہ داری سمال لی ہے اخلیش دو جار سترہ سے راشتی عدیق شپت پر ہیں اور سپاہ مانسچوبرام گوپال یادب نے لکنو نے چل رہے سپاہ کے راشتی عدیق ویشن میں اس کا اعلان بھی کیا ہے اور پھر سے پارٹی کی کماند ملنے کے بعد اخلیش آدم نے سبی کا دھنے بات کیا انہوں نے کہا کہ ذمہ داری آپ نے تب دی ہے جب دیش کے لوگتانتر اور سبیدان کو خطرہ ہے اور اس سرکار نے دیش پردیش میں سبی ایجنسی پر قبضہ کر رکھا ہے اخلیش نے پارٹی کے سبی نتاؤں کاری کرتاؤں کو کہا ہے کہ آج ہم آپ کو یہ سنکرپ لینا ہے کہ آنے بارے پاس سال میں ہمیں نیا اتیاس لکھنا ہوگا اخلیش نے بی جی پی پر آروپ لگاتے ہوئے کہا کہ بی جی پی نے چھل کر سپاہ کی سرکار چھینی ہے آگے انہوں نے کہا کہ کہ بل دیش میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں اتنا جھوٹ بولنے والی کوئی پارٹی نہیں ہوگی ہٹلر کی سرکار میں ایک جھوٹ کا پروپیگینڈا منتری تھا لیکن یہ بی جی پی سرکار پوری طرح سے جھوٹی ہے اخلیش نے یہ بھی کہا کہ سب سے زیادہ کرج مافی گجرات کے ویعاپاریوں اور ادھیوپتیوں کا ہوا ہے اخلیش نے چناب آیوک پر بھی آروپ لگاتے ہوئے کہا کہ چناب میں ہر ویدان سوا میں مسلم اور یادوک کے پچیس سے تیس ہزار ووٹ چناب آئوک نے کاٹے ہیں اس کے ساتھ یہ اخلیش نے بی جی پی سرکار کو کئی مددوں پر جم کر گھی رہا ہے یہ جو سرساؤں پر بیٹھے لوگ ہیں وہ آپ کا ساتھ سبھی دیں گے جب دیکھیں گے کہ آپ طاقتور ہیں زمین پر اور اگر زمین پر کوئی بھی طاقتور ہے آج تو ہمارے سماجبادی ساتھی ہیں وہ اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا اس لئے اس موقع پر یہاں آپ نے اتنی بڑی ذمیداری دی ہے میں آپ کو بھروسہ جناتا ہوں اس ذمیداری کو پورا دعا کر کے اور جو چنوٹیاں سامنے ہیں ان چنوٹیوں کا مقابلہ کر کر کے سماجبادی فارٹی کا ایک نیا اتحانت بنے اور اکتر پردیش بی جی پی کے ادھیاکش وپیندر چودری نے سپا کے دوبارہ چونے گئے راشتی ادھیاکش اکھلیش شادو پر نشارہ سادہ ہے وپیندر نے اکھلیش کو پروپوگینڈا فیلانے والا برینڈ امباسیڈر تک برا قرار دیا ہے انہوں نے کہا کہ سپا کے پروپوگینڈا کے دو جار چوبیس میں جنتا کرے گی پھر بے نکاب اور آگامی چناؤں میں پورا سپا زیرو پر اٹک جائے گا اور یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ برشتہ چار جنگل راک پریوارواد تشتی کرن والا ڈی اے نے اور پردیش کو گرت میں دھکیلنے کے چلتے ہی سپا کو جنتا سزا دے رہی ہے اور سپا کے راشتی عدیویشن پر نشانہ ساتھے منہوں نے کہا ہے کہ سپا کے راشتی عدیویشن پریوارواد کی پرکاشٹا کا سب سے بڑا نمونہ ہے پوری پارٹی دھراتل سے کو سو دور ہے اکھلیش یادب جی پورے سماجبادی پارٹی کے جیون کال میں ملائم سنگھ جی سے اکھلیش جی تک پہنچی ہے سماجبادی پارٹی اور راجے میں ابھی وہ پچھلے پانچ سے برسوں میں کوئی عدیوشن نریس تمجی کے علاوہ کوئی ڈھونڈ نہیں پائے تو یہ کس سے جیتا جاگتا جلنت ادھارن ہے یہ پریوار بات کا اور پردیس کی اور دیس کی جنتا ان سب چیزوں کے بارے میں سجگ ہے سب جانتی ہے اور ونہوں نے ویدان سبا عدیوشن ستیش مہانہ نے پریس کانفرنس کی ہے اس دورہ انہوں نے یوپی ویدان سبا کے اپل لفدیوں کو لے کر بھی بات چیت کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ ویدان سبا عدیوشن نروا چیت ہوئے چھ مہینے پورے ہوئے ہیں دوسرے پردیشوں کے اخبار یوپی ویدان سبا کے بارے میں بات کرتے ہیں یوپی ویدان سبا میں ای ویدان سسٹم ہم نے لاغو کیا آج ہر سوال پر سرکار کے جواب ٹیبلٹ پر آ رہے ہیں ویدھائکوں کے جرمدین کو ویدان سبا میں شب کامنائے دینے کی پرمپرہ شروع ہوئی ہے مہیلاؤں کو ویدان سبا کاریے واہی میں ایک دن پورا دیا گیا ستیش مہارا نے ویدان سبا کی سرکشہ کو لے کر کہا ہے کہ ویدان سبا کی سرکشہ کو لے کر بھی قدم اٹھائے جا رہے ہیں گجرات کی طرح پر یوت پارلیمنٹ شروع کریں گے اور ویدان سبا میں نیاموں کا اور سللیکرن ان کو کیا جائے گا باشی ٹرین بیٹھائی ہے وہ بچی کو کامنے آف سکے کی کر دیا ہے یہ کو جونے آف سکے کی ان کو تکہ دے گا یہ بچھے میں نے کشان کو بہل سبایت ہے ویدان سبا ہی گو ہے وجہ اپنے بعد بچی رسولہ شروع کر سکتے ہیں بچی رسولہ شروع کر سکتے ہیں ہی ایک خیال کر دیا ہے سکتے ہیں کچھ میں یہ پاس لیا ہے کبھی کلی رکھی ہو پر اپن سے ہے کبھی نہیں ہو کنے رکھی ہو اور میں بھارتے کسان یونین کے راشتے پربکتہ راکش ٹکیت علی گھڑ کے ٹپل لاکھے میں کسان لیتا وجہ تالان کے گھر پہنچے ہیں اس دوران ایم ایس پی کے سوال پر راکش ٹکیت نے کہا ہے کہ سرکار کسانوں سے دھوکہ کر رہی ہے بڑے بیعپاریوں کو فائدہ کیسے ہوگا اس پر کام کیا جا رہا ہے ان کو سستی زمین سستان آج دے کر فائدہ پہنچایا جا رہا ہے سرکار بیجنس مین کے پکش میں کام کر رہی ہے ایم ایس پی گارنٹی کانون اگر سرکار بنائے گی تو بیہار کا کسان آٹھ سو روپے میں اپنا دھان نہیں بیچے گا اتر پردیش پنجاب ہریانہ کا کسان سستے میں نہیں بیچے گا اس لئے سرکار ایم ایس پی گارنٹی کانون نہیں دے گی کیونکہ ویعپاری کو سستے میں آناج دینا ہے اور ویعپاری اور بھوکتاؤں کو مہنگے میں آناج بیچنے کا کام کریں گے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اتر پردیش پنجاب ہریانہ میں گرام سماج اور پٹے کی زمین کو سرکار لینے کا کام کر رہی ہے اس کے لئے کسانوں کو ایک جھٹ ہونا پڑے گا اور بڑی لڑائی بھی لڑنی پڑے گی سرکار نے پورا دھوکہ کر رہی ہے سرکار بڑے ویعپاریوں کو فعادہ کیسے ہوگا ان کو سستی زمین دے کا فعادہ ہو سستا آناج دے کا فعادہ ہو تو سرکار ان کے پکش میں کام کر رہی ہے ایم ایس پی گارنٹی کانون اگر بنائے گی تو پیہار کیا کسان آٹھ سو روپے میں اپنا دھان نہیں مچھے گا اتر پردیش کا کسان جو دھان میں رکھتا ہے پنجاب اور ہریانہ کا جو کسان رکھتا ہے اگر کانون بن جائے گا تو سستی میں نہیں مچھے گا اور علی گڑ کے نورپور استیت مندر میں آج سادوی پراشی حنوان جی کی مرتز تاپت کرنے کے لئے پہنچی ہیں سادوی پراشی نے پی ایف آئی پر بین کے سوال پر کہا ہے کہ کے بعد پردان منتری موڈی آمیت شاہ اور ڈوبال ہی یہ کام کر سکتے ہیں پی ایف آئی پر دس سال پہلے یہ بین لگ جانا چاہیے تھا لیکن پشلی سرکاریں آتنگ بازیوں کو چمن پراش کھلا رہی تھی ہندووں کو ایک جوٹ ہونے کی ضرورت ہے انہوں نے آگے کہا کہ کچھ دشمن دیش کو دہلانے کی کوشش کر رہے ہیں دیکھیں ان کی مانسکتہ بن چکو کے والی ایم آدم کو انسان کو مارنے کے لئے یہ فتویں جاری کرتے ہیں کسی کو جیون دان کرنا جیون دینا ان کے بس کی بات اور ویدان سبا دیکھ ستش مہارا نے پیس کانفرنس کی ہے زوران انہوں نے یوپے ویدان سبا کے اپ لبنیوں کو لے کر بھی باتشت کی ہے انہوں نے کہا کہ ویدان سبا دیکھش نرواجشت ہوئے چھ مہینے پورے ہوئے دوسرے پردیشوں کے اخبار یوپے ویدان سبا کے بارے میں بات کرتے ہیں یوپے ویدان سبا میں ای ویدان سبا سسٹم ہم نے لاغو کیا آج ہر سوال پر سرکار کے جواب ٹیبلٹ پر آ رہے ہیں اور ویدائکوں کے جنم دن کو ویدان سبا میں شب کامناہ دینی کی پرمپرا شروع ہوئی ہے مہیلاؤں کو ویدان سبا کاریوہی میں ایک دن پورا دیا گیا ہے ستیش مہنہ نے ویدان سبا کی سرکشہ کو لے کر کہا کہ ویدان سبا کی سرکشہ کو لے کر بھی قدم اٹھائے جا رہے ہیں مجرات کی ترچ پر یوٹ پارلیمنٹ شروع کریں گے اور ویدان سبا میں نیموں کا اور زیادہ سرلی کرن کیا جائے گا مجرات کی ترچ پر یوٹ پر یوٹ پر یوٹ پر یوٹ پر یوٹ پر یوٹ پڑی اور حاملپور کی فاسٹ ریک عدالت میں آج پورو سانسد بدھائک عشوک چندل کی پیشی ہوئی ہے آپ کو بتا دیں کہ آگرہ جیل میں ساموی ختیا کانڈ میں عمر قید کی سزا کٹ رہے ہیں عشوک چندل کو کڑی سرکشاک میں حاملپور کی عدالت میں پیش کیا گیا ان کو کئی مقدموں میں ایک ساتھ یہ پیش کیا گیا ہے دراصل عشوک چندل کو پچیس سال پہلے نگر میں ہوئی پانچ لوگوں کی ساموی ختیا میں عمر قید کی سزا ہائی کورٹ کی طرف سے سنائی گئی تھی مہیز دوران عدالت پریسل میں عشوک چندل کے سمرتکوں کے ساتھ موقع پر بھاری پولیس بل بھی موجود رہا اور وہی فرنقاباد مدرسوں کی جانچ کرنے پہنچے زلالپ سنکھیا قدکاری کو باہر تالہ بند ملا دعویٰ ہے کہ مدرسے کے اندر بڑی سنکھیا میں غیر راجو سمیت ویبن جنپدوں کے بچے پڑھتے ہوئے ملے ہیں اور مدرسے کے پربندق حافظ سیم الدین بھی موقع سے ندارت ملے ہیں شہر کے محلہ گھیر شاموخہ میں فیضان اے گوسل ورات نام سے مدرسہ ساں پر سنچاریت کیا جا رہا ہے اور جب زلالپ سنکھیا قدکاری بھارت پرساد مدرسے کی جانچ کرنے کے لئے پہنچے تو باہر سے تالہ لٹکا دیا گیا انہوں نے محلے والوں سے تالہ لٹک رہا تھا انہوں نے پوچھا انہوں نے مدرسے کے گیٹ کو کھلوانے کی بات کہی لیکن گھنٹوں انتظار کے بعد بھی تالہ نہیں کھلا آخر کار زلالپ سنکھیا قدکاری بھارت پرساد نے پولیس بھر بھلوا کر مدرسے کا تالہ کھلوایا جہاں پر دو کمروں کے اندر ہی آباسی مدرسہ سنچاریت ملا مدرسے کی مئلہ شکشکوں نے پردے میں ہونے کی بات کہہ کر جا چاہدکاری کو بچوں سے بات کرنے سے روک دیا جا چاہدکاری نے جب مئلہ شکشکوں سے مدرسوں کے مانتہ سنبندی پرمان پتر سرٹیفیکٹ ان سے مانگے تو وہ ان کو نہیں دکھا سکی ہم لوگ مدرسوں کی جانچ کر رہے ہیں جنپد میں آسوبہ سے ہم جانچ کر رہے ہیں ایک گھیر سے ہم اکھا مولا میں شوچا ملی تھی کہ مدرسہ بھی چلے جسی کوئی مانتہ نہیں ہے تو اسی کی جانچ کرنے کے لیے میں آیا تھا آر سے تالہ بن تھا لگو ہم نے گھنٹا پریاس کیا مولنے کے لوگوں نے کہا کہ آپ کھولیے اس کو جانچ کرواز میں کوئی بتانے والا ہی نہیں تھا پھر ایک گھنٹے بعد پھر ہم نے پولیس کی مدرس کو اکھلویا جانچ کی تو اس میں لگلگ 65 بچے پرتے بتائے گئے جس میں سبھی گلز پڑھ رہی ہیں جس میں 30 بچیاں بہار کی ہیں جس میں ڈلی کی بھی ہیں مراد آباد کی بھی ہیں ڈٹاوا کی بھی ہیں جیبور کی بچیاں پڑھ رہی ہیں اور باقی بچے لوکل کے ہیں اور کانپور کے رابطپور تھانہ شیطر میں ستیت ہاستل سے چھاتراؤں کا شلیل ویڈیو بنانے کا معاملہ سامنے آیا آروپ ہے کہ ہاستل میں ہی رہ رہی چھاتراؤں کا کرمچاری نیشنل ویڈیو بنا لیا اور چھاتراؤں نے آروپ لگایا کہ کرمچاری نے کئی چھاتراؤں کے ایسے ویڈیو بنائے ہیں مہیں چھاتراؤں کی شکایت کے بعد پولیس نے آروپی کرمچاری کو گرفتار کر لیا ہے اور وہیں تیبھاروں کے دوران ٹرینوں میں لوگوں کو جگہ نہیں مل پا رہی ہے اور ایسے میں آپ یوپی کے لوگوں کو دلی پنجاب راجستان بیہار اور اتراخن سے آنے جانے کے لیے روڈویج بسوں پر ڈپینڈ ہونا پڑ رہا ہے روڈویج کے ایم ڈی سنجی کبار نے سبھی ریزنلز مینجرز کو بسوں کی سموچت ویبستہ کرنے کے آدش دیئے ہیں دشہرہ اور دیوالی کے دوران یوپی روڈویج یاتریوں کو چوبیس سو گھنٹے بسوں کی سویدہ دینے کی تیاری کی جاری ہے اور اس کے لیے نگم نے تیاریاں بھی تیج کر دی ہیں بس بیڑے کی بارہ ہزار بسوں کے علاوہ ڈھائی سو آف روڈ بسوں کی مرمت کرنے کے لیے انہیں آن روڈ کیا جا رہا ہے اور ان کی مرمت کے لیے ایم ڈی دو کروڑ روپے بھی دے چکے ہیں اور اس کے علاوہ یاتری سویدہوں کی مونٹرنگ کے لیے آدھیکاریوں کو ذمہ داری سواپ دی گئی ہے پور میں دو کروڑ روپے ریلیز کیے گئے تھے جو بھی آف روڈ بسیں ان کو آن روڈ کرنے کے لیے اور اے سی بسوں کے بھی اترکت پیسہ جو ہے سینکشن کر دیا گیا ہے تو ان کو بنانے کے لیے بھی سوگدہ ہو گئی لوگوں کو اور آیا کلپ سکیم جو ہے جس میں بسوں کی پینٹنگ بوڈی یہ سب ٹھیک کیا جائے گا اس کے لیے بھی پیسہ جو ہے الگ سے دیا جا رہا ہے یہ کاروائی چل رہی ہے اور ادھیک سے ادھیک ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ گاڑیاں اپلپت کرائیں پیسنجروں کو گاڑی گاڑیاں کی سنکھیا پریابت ہے کیونکہ یاتریوں کی اپلپتہ ہوگی تو بھرپور گاڑیاں اپلپت کرائیں گے دیوالی اور دسہرہ کے مدی جگر روڈویج نے تیاریاں تیز کر دی ہیں روڈویج نے اپنی بسوں کو تیار کر کے بسٹنوں پر کھڑی کر دیا ہے اس کے علاوہ جو بسیں خراب ہیں ان کو ٹھیک کرنے کے لیے الگ سے دو کروڑ روپے دیئے گئے ہیں جن سے ان کی مینٹیننس کا کام کیا جا رہا ہے روڈویج کے بسٹنوں پر یاتریوں کے آوازگبن پر جو بھی جروری سبیدھائیں ہیں اس کو دینے کے لیے بھی انہوں نے چھتری پر بندکوں اور صحیح چھتری پر بندکوں کو لگا دیا ہے وہ سیواؤں کی مانٹرنگ کرنے کے ساتھ ہی ان کی جو بھی جرورتیں ہوں گی پوری کریں گے روڈویج پر بندھن نے یہ بھی کیا ہے کہ جو ڈرائی بار اور کنڈکٹروں کی کمی ہیں اسے دس اپٹوبر تک دور کر لیا جائے اور تاکہ بسوں کی دکت نہ ہو سکے کیمرویج آسیز کسٹر کے ساتھ ٹی این مصرا جنتا ٹی وی لکھنا ہو اور وہ ڈاکٹر بھیم راو آمبیڑ کر وشبہ دیالے آگرہ میں پرکشا لیک معاملے کو ختم ہونے کا نام یہ نہیں لے رہا یہ معاملہ گروبار کو آر بی ایس میں ہوئی ایل ایل بی کی پرکشا میں سچل دستے نے ایک چھاترہ کو اس میں پکڑا آئے اور ایل ایل بی کی چھاترہ نے پیپر موبائل سے فوٹو کھیچ کر باہر بھیجا تھا اور چھاترہ کے موبائل سے آر بی ایس کالیج پرشاستر نے ساکشے پراب کر لیے ہیں اور ایل ایل بی کی پرکشا لیک ہونے کے بعد آگرہ وشبہ دیالے پرشاستر میں ہڈکم مچا ہوایا ہے پرکشا لیک ہونے کے بعد سے آر بی ایس کالیج نے تھانہ ہری پربت میں معاملہ درج کروایا ایل ایل بی کی پرکشا سے پور بھی بی ایسی اور انیے سناتک پرکشاوں کے پیپر بھی لیک ہو چکے ہیں ایل ایل بی کا پیپر صبح کی پالی میں چل رہا تھا اور آر بی ایس کالیج میں وہاں پر ایک چھاترہ نے کسی پرکار سے اپنا موبائل بلے کر کے پرکشا حال میں پہنچ گئی تھی اور اس نے پیپر کا پوٹو کھیج کر باہر سینٹ کرنے ہی والی تھی کر رہی تھی تب تک اوڑن دستے نے اس کو پکڑ لیا اور اس کے بعد اس کی ریپورٹ پرچار کو دی گئی پرچار نے تحریر بھی تھانے میں دیئے اور اسے ڈیالر کو بھی سوچت کیا ہے دکٹر بیم راو امیٹ کے وشت دھالے میں امیوستہ ہیں ختم ہونے کا نام نہیں رہی بی اے ایم ایس اور ایم بی بی ایس پریقشہ میں دھاندلی کے بعد اب ایل ایل بی پریقشہ جو آج 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 کی گئی تھی اس میں آر بی ایس کولیج میں آج پریقشہ میں ایک چھاترہ دوارہ پریقشہ کا پیپر کا فوٹو کھیج کر اس کو وائرل کیا گیا اس کے بعد آگرہ کے آر بی ایس کولیج کے پرشا جن اس پر کاروائی کی اور اس کے ساتھ آگرہ وشت دھالے کوئی جاند دید گئی ہے اور اس کے ساتھ آگرہ پولیس زبارہ بھی تھانا ہری پروت میں کاروائی کی جارہی ہے پریقشہ نیریندرک کا کہنا ہے کہ اس معاملے میں جانس کمیٹی گھٹت کی گئی ہے اور جو جانس کمیٹی جو بھی اس میں جانس کر رہی جو بھی پائے گی اس کے بعد یہ تیہ کیا جائے گا کہ اس پریقشہ کو نرس کیا جائے نہیں لیکن آگرہ وشت دھالے اس میں لگا تار چرچاؤں میں کبھی یہاں پر بی ایم ایس پریقشہ کی عدلہ بدلیوں کو معاملہ سامنے آتا ہے تو کبھی ایم بی ویس کی پریقشہوں کو لے کر دھاندلی سامنے آتی ہے اب دیکھنا ہوگا کہ اتر پردیش شاشن اب اس معاملے میں کیا کاروائی کرتا ہے گراؤنڈ زیرو سے پردی براف جندڑی آگرہ اور وہی کل صبح آٹھ بجے سے شروع ہوئی حریدوار تریستری پنچائت چناؤں کی مدگڑنا آج بھی لگاتار جاری ہے زیلے کے چھے بلوکوں میں ابھی تک گراؤن پردھان کے دو سو اناسی پرتیاشوں نے جیت حاصل کی ہے اور سنتیس پردھان بد کے پرتیاشوں کا ابھی پرینام آنا باقی ہے مہی زیرا پنچائت سدسے کی چبالیس سیٹوں میں اب تک دس سیٹوں کا ہی پرینام صاحب نے آیا ہے بڈی سی کی دو سو اٹھارہ شہدر پنچائتوں میں سے اب تک ایک سو تیتر سدسیت جیت چکے ہیں لیکن پینتالیس کا پرینام آنا بھی باقی ہے لیکن ان سب کے بیچ مدگڑنا کے دوران ہارے ہوئے پکش کے سمرتھکوں نے بھاری پتھرہ ور جم کر توڑ پوڑ کر دی ہے جس میں کئی پولیس والے اس میں گھائل بتا جا رہے ہیں وانوں کو بھی شتگرست کیا گیا فلال معاملے پر سخت ایکشن لیتے ہوئے ایسپیس سیٹی فورس کے ساتھ ہی ابراہمپور کی گرام پنچائت پہنچے جہاں سے بابال کرنے والے سات آروپیوں کو گرفتار کیا گیا ہے پوچھتا ہے جن سے کی جا رہی ہے اور بہدر آباد تھانے میں کئی لوگوں کے خلاب کیس درج کیا جا چکا ہے اور اس میں جات بھی چل رہی ہے اور وہی دلی دورے سے لوٹے بی جے پی پردیش شدی اکش مہندر بھٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ حریدوار زلہ پنچائت چناؤ میں بی جے پی بورڈ بنانے جا رہی ہے اور بھٹ نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ نردلی چناؤ جیتے لگ بگ ایک درجن پرتیاشوں نے ان سے کانٹیکٹ بھی کیا ہے جہاں پر انہوں نے بورڈ بنانے میں بی جے پی کو سمرتن دینے کی بات کی ہے دیکھیں اتھاکر راجی بننے کے بعد اور سبی کارکوٹوں کی پریشتروں سے اس بار ہم کو آساس سے ادھیک سبلتہ پرابت ہوئی ہے ہم اپنا بورڈ جلہ پنچائت بنانے جا رہے ہیں اور جو نردلے بھی کیتے ہیں میرے پر لگ بل لگا دس بارہ نردلیوں کے بھی فون آگے سمرتن دینے تو میں کہہ سکتا ہوں پرچانڈ بھموت کے ساتھ جلہ پنچائت اکشمارہ عمر بنے گی اور میں ادھم سنگھ نگر پولیس نے انتراشتی سیکس ریکٹ کا خلاصہ کیا ہے پولیس نے ایک بانگلہ دیشی مہیلہ سمیت تین لوگوں کو گرفتار کیا پولیس نے عارفیوں کے پاس سے بانگلہ دیشی پاسپورٹ بھارتی پاسپورٹ آپتی جنگ سامان کے ساتھ سکوٹی اور ساتھی کار اور اٹھائیس ہزار کی نگدی اور ایک ہزار کے بانگلہ دیشی کرنسی بھی براوت کی ہے اور معاملے کا خلاصہ کرتے ہوئے ایس ایس پی ڈاکٹر منجو ناثر ٹی سی نے بتایا کہ کچھ دنوں سے یہ خبر مل رہی تھی کہ ٹراجیٹ کیم تھانا شیطر کے پاس سابیتری کولونی میں سیکس ریکٹ چل رہا ہے جس پر ٹیم نے موقع پر دوش دیتے ہوئے سنچارک سہید دو انیہ مہیلہوں کو گرفتار کیا آروپی ایسکارٹ سرویس مساج سینٹر کے نام پر یہ دھندہ کر رہے تھے جیسے دو بانگلہ دیشی مہیلائے اور جس کے پاس ایک کے پاس بانگلہ دیشی پاسپورٹ ہے اور دوسرے کے پاس کوئی کاغذ نہیں ہے پر پورا بانگلہ دیشی کا ایکسنٹ ہے تو دو کل ملا کے دو بانگلہ دیشی مہیلائے اور ایک پوروش ہے تو وہ اپنے آپ کو یو پی کا ہے رہنے والا بول رہے پر اس کے بھی کاغذ بہت سندگت ہے کل ملا کے انتر راشتری ہے مانو تسکری اور پروشیٹوشن ریکٹ کو ہم نے ایکسپوز کیا ہے ان کی قبضے سے کافی سندگت چیزیں اور بہت ہی کھلاسے والا چیزیں آیا ہے ایک بانگلہ دیشی پاسپورٹ ایک بھارتیہ پاسپورٹ ایک ہی مہیلہ کا دو الگ الگ سٹیٹ کا کنٹریز کا پاسپورٹ ہے انیل ملک کا پاسپورٹ ہے ساتھ موبائل فون تین ایٹی ایم دو گاڑیا ایک فور ویلر ایک ٹو ویلر اور ایک آر سی اور کہیں ویبین آیادھار کارڈ اور ووٹر آئیڈ کارڈ اور پین کارڈز پنے ہوئے ہیں لیکن بہت اچھی کھلاسہ ہوا ہے دو بانگلہ دیشی ناگریک ہے اور ایک سندگ دینڈیا ناگریک ہے سر کسی سنگڑن سہی بھی تار جڑے ہو سکتے ہیں آئی ویل ناٹ کومنٹ آن ایٹ نا نہیں بول سکتے ہیں اور ہاں بھی نہیں بول سکتے ہیں ہر چیز پہ ہم انیویسٹیگیشن کریں گے ٹھیک ہے نا تو فیلال اس بولیٹن میں میرے ساتھ اتنا ہی لیکن جنتہ ٹی وی پر خبروں کا سلسلہ لگاتا جاری ہے نمسکار